آپ کو ہم کئی بار سناتے ہیں کتھائیں ادھارن دیتے ہیں کہ یہ من جو ہے یہ ایک بھوت سمجھو اور اس کو یدی بگتی پہ لائے رکھا تو یہ ٹھیک ہے اگر اس کو بگتی پہ نہیں لگا تو بکو آج سوجتا ہے کوئی اور کوئی بھوت پڑھا کوئی گلت کام کرواتا ہے پاپ کی طرف دوڑتا ہے ہمارے جان کا خطرہ بنتا ہے تو اس کے لئے کہ اس کو کیسے کنٹرول کرنا چاہیے اس من کو اس کو پرماتما کے نام پر لگائے رکھنا چاہیے تو اس کا ادھارن دیتے ہیں ہم کئی بار تو آپ کو یہ کتھا سناتے ہیں ایک سادھو تھا اور اس نے یہ شدھی کر لی اس شدھی سے کیا ہوتا ہے کہ یہ کسی پتر کو یا کسی پریت کو کنٹرول کر لیتے ہیں تو اس کی سادھنا کے کارن اس وریہ سکتی سے وہ جو شد کیا ہوا جو ہوتا ہے وہ سیوک روپ میں پرگٹ ہو جاتا ہے وہ کیول اسی کو دکھائی دیتا ہے اس شدھی اس کی سادھنا سے ایسا ہو جاتا ہے ایک سند کے پاس ایک تپسوی کے پاس ایسی شدھی تھی لیکن اس میں ایک اوگر تھا کہ اس کو اگر کام نہ بتایا گیا وہ سیوک پرگٹ ہو جاتا تھا تو سدھی سے نہیں تو وہ پھر اس کو ہانی کر دیتا ایک سند نے وہ سدھی آتی تھی اس نے اپنے چیلے سے بھی وہ سدھی کروا دی لیکن اس گروہ نے کہا چیلے سے کہ بھائی میری اپسنس میں میری انو اپسٹتی میں اس سدھی کا تو پریوگ مت کرنا اب کچھ دن کے بعد گروہ جی چلے گے سہر سپٹے کو کہیں دوسرے جگہ پر پیچھے سے چلے نہ سوچا تو یہ سدھی منہ کی ہے اس کو پرکشن تو کر کے دیکھوں اس نے وہ سدھی پریوگ کر دی سامنے ایک جند کھڑا ہو گیا ایک پریت سیوک بن کر کہنے لگا مہارات بات سن لے یدھی مجھے کام بتا اور کام نہیں بتا ہوگا تا تیری گردن داب ہوں گا میں تجھے مار ہوں گا تو چلے انہوں نے سوچا بھی کام بتا دیا برتن صاف کر دیا برتن صاف کر دیا منٹا میں آٹا مانگ لیا آٹا مانگ لیا دس منٹا مانگ لیا دو چار کام بتائے وہ منٹا میں کر دیا انہوں نے سوچی اچھا مریا بھائی ارکام نہ بتاؤں گا تی بھی میری کردن دبا ہوگا مارے گا اس نے گروہ جی کو یاد کیا دیکھ مر گیا میں تو آج گروہ جی گلتی ہوگی اتنے وہ گروہ جی آگے وہ گروہ جی کہنے لگے رہے کیا ہوگیا گروہ جی من مارے گا یا ایسے ایسے کھڑا ہے یا دیکھ یا کھڑیا اور کام بتاؤں ہوں جب بھائی کر دیتا ہے منٹوں میں تو گروہ جی نے کہا اب میں نے تیری سے منع کیا تھا بیٹا میری افسن سمیہ پر یوگ نہ کرنا ہے پر ایک کام کریشن نے کہہ دے کہ بانس لیا بہت لبا بانس لیا وہ بانس لیا گروہ جی بولے اس کو کہہ دے کہ اس دمین میں گاڑ لے کھڑا کر دے وہ نے دمین میں گاڑ دیا تو گروہ جی بولے اس کو کہہ دے کہ اس بانس پر چڑے دار اترے جا کام ہوگا جب میں تنہ بلا لیوانا تو اپنا یوں کام لگیا رہا تو ایسے ہی اس من کو کنٹرول کرن کی بدھی بتائی پرماتمہ نے سنساری کام کرے اتنے تک کام ملال لگ ہے پھر اس رام نام کے بانس پر چڑھائیں جا اتاریں جا اس من روپی بہت کو اس من ٹھالی نہ چھوڑے نہ یوں آنی کر دے گا یہ من جب بھی بکتی سے دور ہو گیا اس رام نام کے بانس تو اتر گیا اسی سمیہ دیکھ لینا آپ کو لے کر ڈوب جائے گا اسی ستھان پر جا چھوڑے گا جہاں سے شروع ہوئے تھے